اسلام علیکم سٹوینٹس پولٹیکل سائنس کا جو آج کا ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے سٹیٹ کے بارے میں سٹیٹ کو پہلے پڑھ چکی ہے پولٹیکل سائنس کا ہم نے کہا تھا کہ اس کا جو مین فوکس ہے وہ کن آرگنز پہ ہوتا ہے پولٹیکل سائنس کا سٹیٹ گورنمنٹ اور اس کے انسٹیشن پہ ایکسٹرن ریفیرز کی اوپر ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم فردہ جو ہم نے جو اس کا صرف تیچ کیا تھا تو آگلے ٹاپکس پہ ہم تھوڑا سا اس کو الیبریٹ کرتے جائیں گے سٹیٹ کو گورنمنٹ کو پھر اسلام اور سٹیٹ اس سارے ٹاپکس پہ درہا تھوڑا 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 الیبریشن کے ساتھ آئیں گے تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہمارا سٹیٹ کونسپٹ آف سٹیٹ ایس ایولویشن ایسینچل آف سٹیٹ کونسپٹ آف سٹیٹ کیا ہے جو ہم اس کے اوپر آیا اگر اس کے فرسٹ آف آلم آئے گی اس کے میننگ کی اوپر میننگ آف سٹیٹ کیا ہے سٹیٹ کس کہتے کس کو ہیں ٹھیک ہے لیکن سٹیٹ ہوتی کیا ہے پہلے سٹیٹ ہوتی ہے ایک اسوسییشن آف ہیومن بینگز ہوں ٹھیک ہے اور ساتھ جہاں پہ وہ ریزائیڈ کرتے ہیں ان کے پاس تیلٹری ہو اور ساتھ کیا ہو ان کے ایک ایک اتھارٹی ان کے پر جو ان کو جو ان کے جو ان کے جو اسپیکٹس لائف ہے ان کو اس کے رگارڈنگ کیا کرتی ہے گائیڈ کرتی ہے اور روز اینڈ پرنسیپلز جو ہے سکیچ کرتی ہے تاکہ جو جو سٹین پپولیشن ہے سٹین ایریا میں کو اس کے اقارڈنگلی اپنی جو آئیف ہے وہ گزار سکے ٹھیک ہے سٹیٹ کے لئے کیا چیز ضروری ہوتی ہیں وہ آگے ہم فردر اس کو دیکھیں گے کہ سٹیٹ کی جو اسینشلز ہیں اسینشلز میں آکے دیکھیں کہ سٹیٹ کے لئے جو اس کی اسینشلز ہیں وہ کیا ہیں تو اگر ہم سٹیٹ کے میننگ کے اوپر آئیں تو اس کو ہم کہہ سکتا ہے کہ یہ ایک سوورن انڈیپینڈنٹ انٹیٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے جس کے پاس اسینی قابلیت ہو یا جتنی کیپیسٹی ہو کہ وہ ڈیفرنٹ ریلیشنز میں انٹر کر سکے ڈیفرنٹ ریلیشنز کے جو ہے اپنا بنا سکے دوسرے سٹیٹ کے ساتھ اور اندر کی جو دومیسٹیکل ڈومیسٹیکس اس کی جو ایشوز ہیں ان کو جو فیس کر رہی ہے اس کو کاؤنٹر کر سکے اور ان کو سالو کر سکے ٹھیک ہے اور یہ سٹیٹ جو ہے ساتھ ساتھ اس کی انٹرنیشنل ریگنشن کی ہونی چاہیے انٹرنیشنل لیگل اس کی پرسنیلٹی کی طور پر لیا جاتا ہے اس کو انٹرنیشنل لاؤ میں انٹرنیشنل لیگل پرسنیلٹی اس کو لیتے ہیں سٹیٹ کو انٹرنیشنل آتی ہے اس کو دیکھیں تو ایک ارگرنائزڈ کمیونٹی ہوتی ہے انٹرنیشنل لاؤ میں سٹیٹ تک ہوتی ہے ان کے اپنی آگرنائزڈ کی جو سٹین اریا میں اوڈہ رہی ہے وہ آڈہ اوڈہہ ہوتی ہیں اوڈہ ہوتے ہیں کہ انٹرنیشنل لاؤ وغیرہ جو پرنسپلز ہوتی ہیں جو رولز سٹیٹ نورمز ہوتے ہیں ان کے اقاریدنگل اپنی لائف گزار رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ارگنائزد ان ایسنس کے وہ law abiding ہوتے ہیں جو پرنسپز اس وقت کے جو پرنسپز انہوں نے بنائے ہیں اس کی اکارڈنگ میں اپنی لائف اوزارتے ہیں اس کی افتر دیفنیشن کی طرح پائیں بودرو ویلسن جو اس کی ڈیفائنڈ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ people organized for law within a definite territory people organized ہوں منتظم ہوں ایک جگہ پہ تنظیم سازی ہو لوگوں کی ایک ایسوسییشن ہو لیکن ساتھ پر کیا ہوں organized ہوں کس کے لئے law کے لئے وہ کیا ہوتا ہے ان کا ایک definite territory ہوگی certain population within a certain territory مطلب territorial ان کی جو ہے borders ہوں گے ان کے جو sketch کیے گئے ہوں گے ان کے اندر رہتے ہوئے جو population رہی رہی ہوگی اس کا جو main objective ہوگا وہ کیا ہوگا وہ law کی خاضر ہوگا وہ law کو اس کے پر ریویل کرنا law abiding citizens کو جو ہے نا ان کو بنانا سلمان اس کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں سلمان کہتے ہیں society of men established for the maintenance of order and justice within determined territory by way of force کیا ہے کہ state کیا ہے society ہے جس کی men جو humans کی men کی human beings کی وہ maintenance ہوتی ہے ان کی جو society ہوتی ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے جو associations ہیں human beings کی یہ من کی وہ ان کا کام ہے کہ order law کو اور جو اور ساتھ rules ہیں principles ہیں ان کو within definite territory جو defined territory ہوگی اس کے اندر اس کو maintain کرنا اور اس کو sustain کرنا تو یہ سلمان define کرتے ہیں اس کو کو اپنا state کو اس کے علاوہ ہم اس کی definition دیکھیں اور اس total جو اس کو کیسے define کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ aggregation of different families and villages organized for the purpose of providing facilities for the promotion of a happy and prosperous life کہ different families اور different villages جو لوگ ہوں گے different families کے لوگ اور villages کے لوگ آپس پہ ملکے define definite territory میں organized کیسے رہ رہے ہوں گے اور جو پرپرز ہوگا وہ کیا ہوگا prosperity کو prevail کرنا prosperity کے لئے کام کرنا اور لوگوں کو happiness دینا اور خوشی کے لئے کام کرنا اگر ہم اس کو term میں concise کریں یا word میں کریں تو اس کا ملکے welfare for human being اس کی derivation کا سے ہوئی ہے اس word state کی اس کی جو سب سے پہلے جو جرمن tribe تھا tutans اس نے word status کو use کیا تھا state کے لئے جو state word status سے نکلا ہے جس کو جرمن tribe tutans نے use کیا اس بار کرتے تھے اپنے interaction میں اس کے علاوہ جو greeks greeks city state کے لئے پولیس ہم نے first lecture پڑھ شکھ کیا کہ پولیس وہ city state کو پولیس کہتے تھے اور رومن جو ہے وہ اس کو کیا کہتے تھے state کو کیا word سبار کرتے تھے سی ریٹس سی ریٹس کے مطلب کیا state تو یہ different derivation ہے جرمن greeks اور رومن سے نکالی گئی ہے word state ہے اس کے علاوہ اس کی اگر دیکھیں تو انسان جو ایک social کیا ہونا چاہیے ایک organized people چاہیے تو dependent ہوتے ہیں تو social animal کیا ہوتا ہے interdependence ہوتی ہے interdependence ہوتے لوگوں کے ساتھ کوئی بھی dependent نہیں ہوتا لائف کے کسی بھی معاملات میں لوگوں پر ایک بندہ دوسری بندے کے ساتھ انڈویج جو ہیں وہ interdependence رہتے ہیں چاہے وہ ان کی کوئی بزنیس ہو چاہے کوئی بھی ایسا aspect لائف کا جس کو کنڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو interdependence ہو لازمی ہوتی ہے تو evolution میں پریمیٹر سوسائٹی میں چلے جائیں پریمیٹر سوسائٹی میں دیکھیں جو tribal system میں tribal کیالوجی میں اس کو study کرنے کے لیے فیملی میں کیا ہوتا ہے جو ایلڈر ہوتا ہے جو بڑا ہوتا ہے گھر کا وہ کیا کر رہا ہوتا ہے وہ آپ کے رولز آف جو آپ کی فیملی ہوتی ہے آپ کا جو ایک گھر ہوتے ہیں اس کو چلا رہا ہوتا ہے وہ ایز سپر وائز کر رہا ہوتا ہے جو آپ کی فیملی جو میٹرز ہوتے ہیں وہ اس کے سجیسن کے ساتھ یا اس کی گر لیل کے ساتھ چلا رہا ہوتا ہے اس کے لابہ اگر ہم ٹائبل سی ٹائی ٹائبل نظام کی طرح جو پرمیٹ سسائیٹیز میں لیا جاتا ہے تو ٹائبل سسٹم میں ان کی جو اشیوز تھے یا دیسپیوٹ یا انفلیکٹ ہوتے تھے ان کو ریزولف کرنے کے لیے جو ٹائبل ہی ایک اہم کردار دا کرتا اگر ہم اس کو دیسنٹ سینس میں دیکھیں جو موڈرن سینس ہماری تو ٹائبل چیف تھا ٹائبل ہیڈ تھا وہ ہیڈ سٹیٹ کام کر رہا تھا اس وقت جس ہم ہیڈ سٹیٹ کام کر رہا تھا اس کے لئے اگر ہم اس کی طرف آئیں گریگ سٹیٹ 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 ان میں اس سٹیٹ 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 وار ہے پیس ہے جو نیگوسیشن سب معاملات وہ ڈیل لائف کو گزارتے تھے اچھا اس کی پولٹیکل تھنکرز میں گر ہم آئے ویسٹرن اور مسلم پولٹیکل تھنکرز میں ڈیوائیڈ کیا گیا اس کو جو ویسٹرن پولٹیکل تھنکرز ہیں ویسٹرن پولٹیکل تھنکرز میں اس کا اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی اسی ویسٹرن اور مسلم پولٹیکل میں رہ رہی ہوتی ہے اور انہیں آرگنائز دو اس پہ دونوں کا مسلم تھنکرز اور ویسٹرن تھنکرز اس پہ اتفاق کیا کہ یہ انڈرلائن پرنسپل سٹیٹ کے لئے یہ ہے اسلام کیا کہتا ہے اسلام بھی ایک سگنیفیکنس پولٹیکل سسٹم دیتا ہے آپ کو ایک جنیف پولٹیکل سسٹم آپ کی روز کچھ کے جاتے ہیں اور ان کے اکارڈنگ آپ کی پولیسیز کنڈکٹ کی جاتی ہیں تو اگر ہم ریاست مدینہ کو دیکھیں تو ریاست مدینہ میں پہلی اسلام ریاست جو اس کو بولتے ہیں تو انہوں نے مدینہ میں ایک فلاہ ریاست بنا کے دکھا جس میں سٹیٹ جو تھی ایک سٹین ڈیفائن ٹیٹری تھی ٹھیک ہے سٹین پاپولیشن تھی اور ساتھ ساتھ کیا تھا جو سٹیٹ کی رسپوسیبیلٹی ہوتی ہے پیپل لوگوں کی ویل فیر کے لئے کام کر رہی تھی جس سٹیٹ ایکسپینڈ ہوتی گئی ٹھیک ایکسپینشن بڑھتی ٹیٹری میں رہا ہے دیفائن ٹیٹری کو ہی سٹیٹ کنسلیٹ کیا جاتا تھا مسلم جو ہمارے گزرے ہیں تو دیفائن ٹیٹری میں رہتے ہوتی تھی اس کے لئے کام کرتے تھے انٹرنل ریلیشن کو بھی دیکھتے تھے اور ساتھ ایکسٹرنل ریلیشن کو بھی دیکھتے تھے گریگ سیگلیزیشن میں دیکھیں گریگ نے کیا گریگ نے ڈیفرنس جو انہوں نے ڈیفرنس کیلئے بیدا کیا سٹیٹ اور سوسائٹی میں ڈیفرنس ڈیفرنشیئٹ کیا گریگ وہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں سمال سیٹی سٹیٹس میں انہوں نے سوڑی سٹیٹس بنائی انہوں کی جو تیریٹریل بانڈریز تھی وہ بہت لیمیٹی تھی ٹھیک ہے انہوں نے اس پہ جو کنٹمپلیٹ کیا تیریٹریل سٹیٹ کی ایکسپینشن کی اوپر انہوں نے اس کو کنسیڈر نہیں کیا اس کو لیٹکیا ایک خاص قسم کی ایک سٹن ٹائپ آف تیریٹریل بانڈریز سٹیٹس میں انہوں کو ایکسپینشن نہیں اس میں تو اس کے اکارڈنگلی وہ چلتے تھے جو مارڈن جو اگر دیکھیں تو جسنا کا سٹیٹ کا مارڈن کونٹیشن ہے جو مارڈن ایک ویو لیا جاتا سٹیٹ کا تو سٹیٹ سٹیٹ میں وہ چیز اس کے اکارڈنگلی وہ چیز نہیں تھی اسپیکٹس اپ ہیومن اگزیسٹنس یا ساتھ یونٹی ہے یہ چیز تو پریویل کرتی تھی یونٹی تھی ان میں خاص وقصت کے لئے اپجکٹیو کو اجیم کرنے کے لئے سٹیٹ کا سٹیٹ سٹیٹ جو سو ساتھ دی جیتے کہتے ہیں اس چیز پہ تیرٹول ایکسپینشن ہے جب بڑی بارنڈری ہوتی ہیں اس پہ ان کا بلیف نہیں تھا اس کے اگر ہم اس انسیشن پہ آجائیں اس انسیشن میں کیا ہے پپولیشن ہے تیریٹری ہے گورنمنٹ ہے پپولیشن کیا ہے جس سٹیٹ کے لئے لازمی ہے کہ سٹیٹ پپولیشن ہوگی سٹیٹ ڈیفائنٹ تیریٹری ہوگی پپولیشن میں کیا پپولیشن کے بار جو پولیٹکل سائنٹسٹ ہیں ان کا اس پہ جو ہے نا وہ ڈیفرنس کرتے ہیں پپولیشن کی سٹیٹ نہیں ہو چاہیے کہ نمبر پپولیشن کیا ہونی چاہیے اس پہ سائز پپولیشن ہے کس حد تک ہونا چاہیے تو وہ کچھ جو ہے جو کہتے کہ جو سٹیٹ ہو گورن کر سکے ایڈمیسٹریٹیو موشین جو اس کی اچھتا گرون کر سکے لوگوں کی فیر ہیپینس کی لئے کام کر سکے آئیس ٹوٹل سمال سٹیٹ پہ نہیں کرتے وہ کہتے کہ سٹیٹ نہ ہی بہت سمال ہو نہ ہی بہت بڑی ہو نہ سمال ہو کہ رولرز جو ہیں اور رول وہ کہتے نہ ہی اتنی بڑی ہو کہ نہ ہی واست ہو اس کوئی inconvenience ہو administratively کو perform کرنے سٹیٹ کو ٹھیک ہے تو جو اپنا پلیٹو ہیں وہ کیا کرتے ہیں انہوں نے جو number of population دی ہے 5040 5040 کے دی اس کے حساب چاہیے روسو جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ کرے لوگوں کی بیٹر ان کی بیٹرمنٹ کے لئے گرنٹی دے اور ساتھ ساتھ انڈیویجول لیبرٹی دے ان کے لئے کام کرے ٹھیک ہے تو سٹیٹ کی جو وہ کہتے کہ شوڈ بی اکارڈنگ ٹو ڈی اکانومی رسورس تو وہ کہتے ہے کہ جو سٹیٹ ہے اس کی جو پپولیشن ہے وہ جو آپ کے اکانومی رسورس ہیں اس کے اکارڈنگ بھی چاہیے تاکہ آپ کی رسورس کو میٹ کر سکیں موڈرن اپروچ میں اس پہ خاصی توجہ دی جا رہی ہے پپولیشن کے اوپر اس پہ کام بھی جا رہا ہے ملین ڈیویلیمنٹ گولز میں اس کو رکھا گیا لیکن خاص کچھ کنٹریز ہیں جو کچھ سٹیٹس ہیں وہ اس پہ فوکس کر رہی ہیں کچھ کہتی ہے کہ پپولیشن اگر ہونی چاہیے کچھ سٹیٹس ہیں جو کہتی ہیں جتنی وہ اس چیز پہ بیلیو کرتی ہیں جتنی پپولیشن ہو اتنا سٹیٹ کی ویلیفر کے لیے بیلیو وہ اس چیز پہ بیلیو نہیں کرتی پپولیشن گروت میں پہلے بات کی ہے پپولیشن گروت کسی بھی سٹیٹ کی وہ بھی بھی سٹیٹ کے پر کچھ لوگ کچھ سٹیٹ کچھ کم سے کم ہو تو اس چیز کچھ کرتے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ پپولیشن جو ہے آپ کی اس چیز کو نگلیٹ کرتے پپولیشن اور کچھ رسوسس کا کوئی ریلیشن ہے تو اس چیز بیلیو نہیں کرتے تو وہ اس چیز کو نگلیٹ کرتے اور انکرش کرتے ہیں زیادہ پپولیشن کے اوپر اچھا اس کے پر ہم نیو ٹرینڈ ٹرینڈ کے سٹیٹ اپنا جو رول اور پرنسپل ہوں گے یا اس کی جو لاؤز ہیں وہ اس کو ان کی کام کرے گی نہ کہ ایک سٹیٹ کے بانڈریز کو کے بانڈریز جو سٹیٹ ہیں ان کے اوپر جو اس کی سوفیرنٹی ہے ایک تو ہوتی انٹرنل سوفیرنٹی ایک 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 سوفیرنٹی جو اس کی انٹرنل سوفیرنٹی ہے سوفیرنٹی ایک سوفیرنٹی ہے اس کی جو ایک سوفیرنٹی ہوتی ہے اس سٹیٹ کی اس کے اوپر تو نہ ہی لوگ سٹیٹ کی سوفیرنٹی کو چیلنج کریں گے سٹیٹ جو اس میں رہ رہے ہوں گے اور سٹیٹ کیا ہوگی اپنے جو لاؤز ہیں جو بنائے گئے ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے فورس کے ذریعے اس کو امپلیمنٹ کرے گی اس کے لیے اپنا اس کی سٹیٹ اگر ہم دیکھیں تو جو 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 تھے تیلیٹری کی سگریفنگ سکوم دیکھیں تو جو 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 پہلے کوئی سٹیٹ نہیں تھی اس پہلے 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 کوئی سٹیٹ تھی ان کے پاس اس سے نگ تھی اگر بلیک ملیٹی گروپ ساؤت افریقہ کا کمیونیس گروپ ساؤت اس تیشیے کا یہ ایک ایک پہلے پہلے ایک جو تیلیٹی ہاتا ہے کہ تیلیٹی جو باست ناست ہونی چاہییے پہلے تو تھا کہ ایک گروپ سٹیٹ سٹیٹ میں لمنٹ سٹیٹ تھی ان کے کار خود جو بلیو کرتے تو مزید تیلیٹی بڑھتی گئی تو تیلیٹو ایک سٹیٹ کا جو ایک تیلیٹی ہے وہ اسی طرح بڑھتے ہی گئی تو اس میں اگر ہم دیکھیں کہ الف آرابی جو ہے مرسلی فیلوسفر ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ گریگ فیلوسفر پہ یقین رکھتے ہیں وہ کہتا ہے کہ سٹیٹ ویل ایک لیمیٹڈ ہونی چاہیے تاکہ وہ اس کو اس کی انسٹیٹیو مشین ریاس اسی طرح سے رن کر سکے ابن قلدون جو ہیں وہ اور جو ہیں وہ بائیلوجیکل آگرومنٹس کے ویلیٹیز اف گورنمنٹ پہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ میں جو بائیلوجیکل اس کی سسٹم ہے جو چل رہا ہے اس کا اس کی جو سٹیٹ ہے جو اسی گورنمنٹ ہے اس کو صحیح طرح سے رن کر سکے اس سسٹم کو اسی انٹیریٹی اس کے ہوئی چاہیے تاکہ اس کو کوئی انکنونینس نہ ہو اچھا جیس کے اگر ہم نیکس ٹوپک ہم گورنمنٹ کے اوپر آئیں تو اگر سٹیٹ ہے پاپولیشن بھی آگئی تیریٹری بھی ہے ڈیفائن تیریٹری ہے سٹن پاپولیشن ہے تو ان کو رن کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی آثورٹی اوپر ہونی چاہیے جو ان کو کو ان کے ڈیوچو افیرز کو جو ایک میٹرز ہے ایسے اللین کو کہا کرسکے تو اس کیلئے گورنمنٹ ضروری oss کیاہ جو ٹتی ہے زیادہ گورنمنٹ کیا کرتی ہوئی جو آپ ڈیفرینڈ پولیشیز اچھی جو آپ van LOBS بناتے ہو ان کی پریمنٹیشن کے لیے کہہوائی دار ہاتھ رہ دار کرتی ہے سکے ویڈرنیس ہوئی ہے Zus کیاہیوہ ہے شوکا اس کے فرمی بھی کام کیا کوئی بھی کرائیم کیا تو جو لاکل ہوگا تو کیا ہوگا پریش ہوگی جو صافرینٹی کے اوپر اگر ہم آئے تو صافرینٹی کیا ہے سٹیٹ جو ہوگی اس کو صافرینٹی کے بہت ہی اہم ٹاپک ہے اس انٹرنل صافرینٹی بھی کیا ہوتی ہیں ان کو کوئی چیلنج نہیں کرے گا آپ کی انٹرنیشن ریکنیشن ہوتی ہے آپ کو ٹھیک ہے اس جو ریکنائز کیا جاتے ہیں آپ کو تو اس کے سیاست آپ کی سوفرینٹی کو ریکننائز کیا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ کی سوفرینٹی کو کوئی چیلنگ نہیں کرے گا آپ کو جو تیرٹوری بانڈریز ہیں ان کے اوپر کوئی انویزن کوئی نہیں ہوگی آپ کی سٹیٹ پہ ٹھیک ہے تو جو انٹرل اسپیکٹس آتے ہیں انٹرل اسپیکٹس میں جو سیٹیزنز ہوتے ہیں آپ کے وہ اس کو چیلنگ نہیں کریں گے آپ کی پاور کو جو انٹرل اسپیکٹس کا میں نے بتا دیا آپ کو کہ سوفرینٹی جو ہے وہ بہت ہی اپنا سگنیفیکن پوائنٹ ہے سٹیٹ کے لیے اس کو جو ہے آپ کی جو ادر سٹیٹس ہیں وہ چیلنگ نہیں کریں گی آپ کی جو تیرٹوری بانڈریز ہوتے ہیں ان کو آپ کے جو اس کے علاوہ جو آپ کے ایکسٹرنل افیرز ہوتے ہیں ان میں بھی آپ سوفرین ہوتے ہو اپنے ایکسٹرنل اور انٹرنل افیرز کو کنڈکٹ کرنے کے لیے کنکلوجر میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ سٹیٹ کیا ہے سٹین پوپولیشن اور سٹین تیریٹری وید ڈیفائنٹ تیریٹری اور ساتھ ساتھ آپ کے گورنمنٹ اور سوفرینٹی کا ہونا ہے جو جو ایلیمنٹس اف سٹیٹس جو ہے بہت سگنیفیکنٹ ہے اس کے علاوہ اس کی ایولویشن میں اگر آپ بات کریں تو ہم ٹرائیبا سیسٹم کے ہوتے ہوئے گریر سٹیٹس اور ساتھ اگر ہم اسلامی میں آ جائیں اسلامی میں اور ساتھ مورن ٹرینڈ میں آ جائیں تو یہ اگزیمپل ہم دے سکتے ہیں کہ سٹیٹس کے اوپر ٹھیک ہے اس کی ایولویشن میں اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس کی ایسینشل کے پر آئیں پوپولیشن ہو گئی اس کی تیریٹری ہو گئی کورنمنٹ ہو گئی اور ساتھ آپ کا یہ سوفرینٹی ہو گئی یہ چار ایلیمنٹس ہیں سٹیٹ کے بہت ہی ایمپورٹنٹ اور سگنیفیکنٹ ہیں ان کے بغیر سٹیٹ کو سٹیٹ نہیں مانا جاتا اگر پوپولیشن ہے تیریٹری نہیں تو کچھ چیڑ نہیں ہوگی اگر تیریٹری ہے لیکن بہت ایسا ایسی اگزیمپلز ملتی ہیں کہ ہسٹری میں ایسی گورنمنٹس تو تھی جس طرح اگر وہ فہنستان کا دیکھا جائے جب ان کو سویت کیا اس میں انویجن ہوئی تو اسلامباد میں جا کے انہوں نے اپنی گورنمنٹ قائم کیے تھا ٹھیک ہے ڈیفیکٹو گورنمنٹ انہوں نے قائم کیا تھا تو گورنمنٹ جو ہوتی ہیں وہ بی انڈ اسٹیٹ کا چل جاتی ہیں لیکن وہ ایک خاص تیریٹری جو ہوگی تیریٹری اس کے اوپر لازم ہے میہے مسائی تیریٹری اس کا کوئی وجود نئی ہے لیکن ڈیفیکٹو گورنمنٹس ایس ایسے میوس ملتی ہیں ہسٹری میں کہ وہ چل رہی ہوتی ہیں دوسرے اپنے جو friend states ہوتے ہیں ان میں جا کے اپنے government قائم کرتے ہیں اگر ان کے political issues کو یا ان کے ساتھ challenge کیا جائے کسی دوسری state کی طرف سے تو وہ اس طرح conduct کر سکتی ہیں تو یہ آج کا topical state اس کے concept اس کی evolution اور ساتھ ساتھ اس کی essentials of state ہم نے discuss کی اس کے regarding کوئی بھی question ہو کوئی بھی problem ہو کوئی issue آپ comment section میں جا کے پوٹ سکتے ہیں next topic کے ساتھ آپ سے پیون لگا دو گی تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی